کپڑے انسان کے جسم کو ڈامپ دیتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو اکھا دینے والا خود تو مسائب کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اپنی نسلوں کو بھی بددعاؤں کے سپرد کر دیتا ہے اکل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں صیرت کو بھی سوارنے کی کوشش کرتا ہے دشمنی کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو جب غریلو فیصلے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ جائیں آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ غبراو ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو بات چیت کرنے سے اکلمندی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ درسگاہ ہے جس سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں جو ذات رات کو درکتوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یارو مددگار چھوڑ سکتی ہے مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپروائی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے کسی کی غلطیوں کو بے نکاب نہ کرو خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلیوں میں رکھو جاتا ہے وہ زلیل اور رسوہ ہوتا ہے رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اپنی سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد جلد صدارنے کی کوشش کریں کیونکہ دیر کرنے سے عادت پکتا ہو جاتی ہے جب ہار جانے کا وقت ہو تب جیت جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم کھالی ہاتھ ہو کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل وہی چیز بری محسوس ہوگی یہی دنیا داری ہے حساب کتاب صرف رب نے صحیح رکھا ہے سب کو کھالی ہاتھ بھیجا اور کھالی ہاتھ بلایا ہر انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا لیکن کسی انسان کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کر لینا اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں انسان کی تربیت فرق ہوتا ہے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے آپ فرشتہ بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے دوستی کے شیشے میں پہلی درار شک کی وجہ سے پڑتی ہے دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جانک کر نہیں دیکھتے زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں کام کو اعتدال کے ساتھ کرنے میں سمجھداری ہے کس کس کو راضی کرو گے بس ایک رب کو راضی کر لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے خوف اور مایوسی سے نکل کر یقین اور اعتماد کی رسی کو تھام لو بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں جب اللہ کسی سے نراز ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی زندگی اس ازان سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی اور ایسی نماز پر ختم ہوتی ہے جس سے پہلے ازان نہیں ہوتی اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے علجنا انسان کی قدر عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لئے مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لئے جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لئے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے جو انسان جتنا ہی خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لئے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے